ہیلو گائز ویلکم بیک آور چینل فادر آپ ریکشن میرا نام ہے اکاس ادھر اور آج آپ کے ایک نئے ویڈیو میں سواگت ہے میں امید کرتا ہوں کہ کچھ بات ہوں گے کچھ بات ہوں گے کچھ بات ہوں گے مست ہوں گے مجھے تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسنگ لگی گیا اور سپیشلی یہ محلائیں جو ہیں خواتین جو ہیں ویڈیو زیادہ انٹرسنگ ہونے والی گیا تو بڑھتے ہیں جلدی جیسے ویڈیو کے تیٹر کی طرف اس کا تیٹر تو ہندے میں تھا لیکن اس کو میں نے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کیا ہوئی تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس چینل سے یہ ویڈی کو لیجائے اس چینل کا نیم ہے دا دوائن ٹیلز ویڈیو کا اورویزن لیک اور چینل کا نیم آپ کو ملے کا ڈسکرپشن میں اس کو وزٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں مزید آگے پڑھنے سے پہلے بھی جن دوستوں نے ویڈی کو لائک نہیں کیا ویڈی کو لائک کرتو فرسٹم ہے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرتو سبسکرائب والے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایک منوشی کے جینے کا طریقہ اور چال ڈھال سے اس کے ویکتت کے بارے میں پوری جانکاری مل جاتی ہے ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کے جیون ساتھی میں ہر طرح کے اچھے گھن ہوں جس سے اس کا جیون آسان رہے عورتیں ایک اچھے پورش کی پہچان کر لیتی ہیں وہ بھی صرف ان کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر کیا آپ جانتے ہیں مہلائیں پورشوں کی کچھ عادتیں ہمیشہ نوٹس کرتی ہیں اب سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ کونسی عادتیں ہیں کونسی پانچ عادتیں ہیں جو مہلائیں زیادی نوٹس کرتی ہیں آچاری چانک کے کہتے ہیں کہ رشتوں میں ایمانداری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایسا کرنے والے ویکتیوں کی عزت ہر جگہ بڑھتی ہے ایماندار لوگوں سے بھگوان ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کے کام اپنے آپ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں وہی جن پورشوں کی نیت مہلاؤں کو لے کر صاف ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی پتنی یا لور کو دھوکہ نہیں دے سکتا ایمانداری کا یہ گنھ مہلاؤں کو بہت پسند آتا ہے یہی گنھ ہے جو ان کو پورشوں کی اور آکرشت کرتا ہے ایسے پورش اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ایسے پورش کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے اور یہی یادت مہلاؤں کا دل جیت لیتی ہے یہی سب نوٹس کر کے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ پورش کیسا ہے وہیں دوسری یادت ہے ویوہار آپ نے کئی بار ایسے پورشوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے سے چھوٹے اہدے والے لوگوں کے ساتھ کڑوے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں وہیں ایسے بھی کچھ پورش ہوتے ہیں جو صرف اپنی میٹھے شبدوں سے سب کا دل جیت لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی بول چال سے اپنی چھاپ چھوڑ دیتے ہیں یہی شالینتہ مہلاؤں کو بہت پسند آتی ہے اور یہ عادت وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی نوٹس کر لیتی ہیں آپ کو بتا دیں دوسروں کے لیے پورشوں کا اچھا بیوہار لڑکیوں کو اکرشت کرتا ہے آچاری چانک کے کیمانے تو سنسکار میٹھے بول ونمرتہ جیسے گھڑوں کی امید ہمیشہ مہلاؤں سے کی جاتی ہے لیکن یہی گھڑ پورشوں میں ہوں تو یہ ان کی سچائی کا پرچہ دیتا ہے پورشوں کا دوسروں کے پرتی برتاؤں ان کے اچھے اور بڑے سنسکار کے بارے میں صاف صاف بتاتا ہے تیسری عادت ہے مہلاؤں کی سننے والا چانک کے نیتی میں بتایا گیا کہ ہر مہلاؤں کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی اس کے ساتھ جیون کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے وہیں وہ ایک اچھے شروطہ کی طرح اس کی ہر بات سنے اس کے ساتھ صحیح یا غلط کا فیصلہ کرے چانک کے کہتے ہیں کہ اگر کسی بیقتی کے اندر بولنے کی شمطہ ہوتی ہے تو سننے کی ہمت بھی ہونی چاہیے یہ ایک اچھے پورش کی پہچان ہوتی ہے وہیں ایک اچھا پورش اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھتا ہے اور اس غلطی کی معافی بھی مانگتا ہے بتاتے ہیں جو پورش محلاؤں کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں ان کے کہہ کو انسونا نہیں کرتے وہی محلاؤں کی پہلی پسند بنتے ہیں محلائیں ہمیشہ سے چاہتی ہیں کہ ان کا پارٹنر انہیں سکون سے سنے لڑکیاں ہر بات کسی سے نہیں کہتی لیکن جس سے کرنا پسند کرتی ہیں اسے بھے اپنی ہر بات ہی شیئر کرتی ہیں لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کا پارٹنر ان کو سائے کی طرح سنے وہیں کچھ عادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو پورشوں میں دیکھتے ہی محلائیں ان سے دور رہنا بہتر سمجھتی ہیں دب دبا بنانے والا کچھ پورشوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی پر اپنا دب دبا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ بھے ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کو بھی اپنی مٹھی میں رکھیں اگر آپ بھی ایسے ہی ہیں تو بتا دیں کہ لڑکیوں کو اس طرح کے لڑکے بلکل بھی پسند نہیں آتے اور لڑکیاں آپ کی اس عادت کو ترند بھاپ لیں گی ہاں میں ہاں ملانے والے کہا جاتا ہے کہ محلاؤں کو ایسے لوگ بلکل بھی پسند نہیں آتے جو کسی بھی بات پر اپنا سٹینڈ نہیں لیتے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ محلاؤں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی چکر میں پورش ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی محلاؤں کو کچھ دنوں کے لیے ہی خوش کر سکیں گے لیکن اس کے بعد سامنے والے کو لگے گا جیسے آپ کی اپنی کوئی رائے ہے ہی نہیں اور آپ صرف ان کی ہاں میں ہاں ملانے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ بنا ریڈ کی ہڈی والے بھی کہہ جاتے ہیں اپنے آپ کو سرووچ سمجھنے والے محلاؤں کو ایسے پورش بلکل بھی پسند نہیں ہوتے جو خود کو اونچا اور محلاؤں کو ہمیشہ نیچہ سمجھتے ہیں محلاؤں ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہی دور رہنا پسند کرتی ہیں جو انہیں نیچہ دکھانے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتے ایسے میں اگر آپ بھی اس طرح کے ویکتی ہیں تو اپنی اس عادت کو ترند بدل لیں کیونکہ آج کا زمانہ پورشوں اور محلاؤں دونوں کا ہے محلاؤں بھی پورشوں سے کندے سے کندہ ملا کر چل رہی ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے پرشنوں کے اتر ہماری اس ویڈیو کے مادہم سے مل گئے ہوں گے آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ایسی آردھ ہاتمی کو دھارمی جانکاری کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل دیکھے پائی انٹرسنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ ویڈیو پانچ عادتیں جو خواتین ہر مرد میں نوٹس کرتی ہیں وہ عادتوں کو دیکھتی رہتی ہیں کیوں سے عادتیں ان کو زیادہ پسند ہوتی ہیں جس کو وہ بنیاد بنا کے کسی بھی مرد کے ساتھ کسی بھی لڑکے کے ساتھ وہ رلیشنشپ میں جاتی ہیں یا پھر اپنے مائن میں اس کے لیے یا پھر اپنے مائن میں اس سے شادی کے لیے سوچتی ہیں تو انہی پانچ عادتوں کا انہی پانچ چیزوں کا جو خواتین نوٹس کرتی ہیں مردوں میں اس کو لے کہ یہ ساری ویڈیو ڈیل میں تھی سب سے پہلی جو عادت اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے کہ امانداری وہ لڑکیاں یا عورتیں جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں وہ یہی دیکھتی ہیں کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں جس کو میں پسند کرتی ہوں یا جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ اس میں امانداری کا فیکٹر ہے یا نہیں ہے یہی سب سے بڑی اور مین چیز ہوتی ہے جس کو وہ پسند کرتی ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے ساتھ بھی امانداری سے جو ہے وہ ٹیم گزارے گا میں کبھی دوکھا نہیں دے گا اس کے بعد دوسری عادت آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے میں نے خود دیکھی ہوئی ہے کہ اپنے سے جو کم تار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے جنئر ہوتے ہیں اپنے سے جنئر لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کا بیویر اچھا نہیں ہوتا ان کو دو تنگ کرتے ہیں ان پر بلا وجہ بے وجہ گصہ کرتے ہیں یہ چیزیں بھی لڑکیاں یا عورتیں آپ کے حالے ہیں جو آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے یہ چیزوں کو نوٹس کر رہی ہوتی کہ اس کا اپنے سے جو متحت لوگ یا ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسے اگر میں اس سے شادی کروں گئی تو کال کوئی یہ میرے ساتھ بھی ایسے رویہ اپنائے گا یہ چیزیں بھی وہ نوٹس کر رہی ہوتی ہیں علانکہ خواتین اس کے متبادل اگر آپ چلے جائیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہر وقت کسی کے دودھ سکھ میں اس میں شامل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے مردم کو ایسے لڑکوں کو وہ زیادہ ترجیح دیتی ہیں کہ کال کو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق رکھے گا ہماری دے اقبال کرے گا میں ہر خوشی ہر غم میں ہمارے ساتھ وہ شامل ہوگا اگر تیسری بات کا ذکر کیا جائے تو ہر عورت کی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جس سے شادی ہو وہ میری بات بھی سنیں اور مجھے بھی اعمیت دے یہ نہیں کہ ہر وقت تو آپ اس کو اگنور کرتے رہیں اور اس کی بات نہ سنیں وہ اگر آپ سے کوئی کام کہے تو آپ کو انسنی کر کے نکل جائیں یہ چیزیں وہ نوٹس کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ میرے سامنے یا میں اپنے ذہن میں جس کے خواب دیکھ رہی ہوں یا جس کو میں پسند کرتی ہوں یا جس سے میں چاہتی ہوں کہ میرے شادی ہو جائے اور کیا اس میں بھئی یہ والی عادتیں ہیں باقی اگر میں ساری باتوں کو ڈسکرس کرنا ہے اور شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ نے میرے ساتھ بھی ویڈیو دیکھ لیا آپ لوگوں کو پتا چال گیا ہوگا میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو تو ان چیزوں کا پہلے بھی پتا ہوگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری تفصیل کے ساتھ ڈسکرس کرنا ضروری نہیں ہے جی تو گائل کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا ریاکشن کمنٹس کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ایسی کسی اور ویڈیو پہ اگر آپ میرا ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا لینکہ مجھے کمنٹس سیکشن میں سینڈ کر دیں میں آپ کی روکیسٹ پہ ضرور عمل کروں گا آپ تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ